نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سرکانے سپیشل سیکیورٹی فورس کا اگٹھن کیا ہے اس کی پانچ یونٹ تیار کی گئی ہے فروخ آباد میں پولیس صدیق شاک ارشو کمار مینا نے دید رات بڑی کاروائی کی پولیس صدیق شاک نے سینتیس انسپیکچر اور تھانا دھیشت سامیتی چوکین چارجر کے تبادلے کر دی اتنی بڑی سنکیہ میں تبادلوں میں پولیس میں کم ایک ہم ہر کم مجھ گیا ساتھی پولیس صدیق شاک ارشو کمار مینا نے محمد آباد پر بھاری نیرشے دلیش کمار بندوں کو جنتہ کی لگاتار مل رہی شکایتوں کے بعد لائن حاضر کیا ہے بارہ بنکے میں ویدی چوری کی روک تھام کے لیے تھانا دیو چھتر میں اچانک صبح بجلی ویبھاگ کے چھاپس رڑکا مجھ گیا محلا چودریان محلا شیخ میں چیکنگ ابھیان بجلی ویبھاگ دورہ شروع کیا گیا جس میں وہاں کی نیوازی نے اپنے پریسر پر ستاپت میٹر سے پہلے انکمنگ کیبل کو کٹ کر ایک انے کیبل کو جوڑ کر ویدی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا یہ وقت پر بجلی چوری ابھیان میں سلیپ تپائے جانے پر ویدی چوری ایکٹ دھارہ 135 کے تیت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جرمانی کی بھی ریپورٹ سمدھت تھانے بھیج دی گئے لیکن انہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے جیسے یہاں پر بجلی ویبھاگ کے عدیکاری فرار ہوئے وہاں سے ہٹے ویسے ہی یہ لوگ پھر سے کیبل ڈال کر بجلی چوری کرتے ہوئے نظر آئے کے ٹاؤن چھتر میں مارننگ ریڈ کے تحت ابھیان چلایا گیا جس میں پانچ لوگ بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے جو کی میٹر بائی پاس کر کے چوری کر رہے تھے اور بہت سے بھوکتا جن کا میٹر نو ڈسپلے ہے اس کو بدلنے کی کاروائی چل رہی گیا ساتھ ہی اس طرح سے مارننگ ریڈ بجلی چوری روپنے ہی پلگاتار جاری رہے گا اور جس میں پانچ لوگ میں محمد فیج وہاں پانچ لوگ ہیں جو لوگ بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے اس چیکنگ کے تحت ہم ڈور ٹو ڈور ہر بھوکتا کا میٹر چک کریں گے جس کا ٹائریف میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی بڑلاو ہونا ہے اس کے ٹائریف میں بڑلاو کیا جائے گا جس کے لوڈ کم ہے ان کا تتکال لوڈ بڑھایا جائے گا جو بھی کمیاں ہوں سبھی پوری کی جائے گی اور چوبیس گھنٹے ہم سپلائی جس طرح سے اتر پر دے سرکار کا نیدیس ہے سنوستو بھوکتاں کو سچاروں سے سپلائی دینے کی بھی کوشش کی جائے گی ہے بجڈان میں تین ستمبر کو سی ایم یوگی کا سنبھاوی دورہ ہو سکتا ہے جس کو لے کر پولیس پرشاسن کے افسر الارٹ ہو گئے ہیں جس کو لے کر دی ایم ایس پی سہی سبھی ادکاری نے زلے کے کئی گاؤں کا جازہ لیا ساتھی ڈی ایم ایس پی نے نرمیت پولیس لائن اور مالن ندی کا دورہ کیا ہے آپ کو دادے کی سنبھاونا ہے کہ سی ایم یوگی نرم نرمیت پولیس لائن اور کلیکٹریٹ کی نئی بیلڈنگ کا ہاتھ سے یم نیکس پسوے پر سفر کرنا مہنگا ہو گیا ٹول ٹیکس میں بڑھوتری کر دی گئی ہے یم نیکس پسوے پر سفر کرنے والوں کے لیے بودھوار مدیراتی سے سفر مہنگا ہو گیا جی پی انفراتریک پرائیوٹ لیمیتیڈ کے اور سے بڑی دروں کا پرستاب یم نیکس پسوے اور دیوگی بکاس پرادیکرن کو دیا گیا تھا جسے پرادیکرن نے اپنی بوڈ بیٹک میں منظوری دی دی حالانکہ دو پہیا بہان فری ویلر اور کسانوں کی ٹیکٹرز نے جڑے ٹول کی دریں نہیں بڑھائی گئی ہیں آپ کو تعدیں گے اب کار والوں کو گٹنوڑے سے آگرہ تک 165 کلومیٹر کی ایک طرف یاترہ کرنے کے لیے 415 روپے کی جگہ 437 روپے چکانے ہوں گے ہلکے ملوہک بہان کو 635 کے جگہ 684 روپے 6 ایکسول بہان کو 1295 کے جگہ 1394 روپے دینے ہوں گے اور اپنے دکھ بھاری بہانوں کو 2250 کے جگہ 2700 سے زیادہ روپے دینے ہوں گے گازیپور کے سیورائی تیسیل شیطر کے اٹھا گاؤں میں بارپیڑتوں کو لے جا رہی ناو روپنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں پانچ لوگ پانی میں لاپتہ ہونے کی سوشنا ملی ہے جانکاری کے مطابق تیسیل شیطر کے اٹھا گاؤں میں پرشاسن کی طرف سے لوگوں کے آبگون کے لیے ناو کی ورستہ کی گئی تھی چچھ میں دکھ کے مطابق اس موشلی ناو میں قریب 35 کے سنکھے میں لوگ پرشو کا چارہ سائی تنے گھر میں سامان لے کر بیٹھے تھے جیسے ہی ناو کھولی اور سو میٹر آگے بڑھی کہ ناو کا جنرلیٹر بند ہو گیا اور اوبروٹ ہونے کے کارے ناو میں پانی بھر گیا ہے اس افراتفی میں لوگ ناو سے پانی میں کھوڑنے لگے جس میں گاؤں کے کئی لوگ گر گئے جن میں اسے دو کی موت ہو گئی ہے وہیں کچھ لوگ گرے ہوئے ہیں جن کی رسکی اوپرنشن لائے جارہا ہے نکالنے کی کوشش لگاتار کی جارہی ہے آگرہ کے سیہت آرہ شیطر کے پاروٹی ندی راجستان بورجر کے پاس کچھ شراب بنانے کی سوشنا ملنے پر چھاپ ایماری کی گئی چھاپ ایماری میں چھاپ ایماری میں چھاپ ایماری میں مگرمش ملے سے گرامیڑوں میں ہڑکم مچ گیا مگرمش حضراب سے نکل گر آبادی والے علاقے میں پہنچ گئے علاقے میں پہنچنے کے بعد پانچ فٹ لمبا مگرمش ایک گھر میں گسنے کی کوشش کی اس دوران مگرمش نے گرامیڑ پر حملہ بھی بول دیا جس میں گرامیڑ بال بال بچ گئے کسی طرح گرامیڑوں نے پلاسٹک کے ڈرم کے نیچے مگرمش کو بند کر کے ونویبھاگ کو سوشنا دی مگرمش ملے سے گھر میں پہنچنے کی کوشش کی گاؤں میں بچہ چو جان کر گرامیڑوں نے ایک یوک کو دھڑا دھڑا کر پیٹا وہی لوگوں سے بچنے کے لیے یوک نے ندی میں چھلانگ لگا دی اس کے بعد بھی گرامیڑوں نے یوک کو ندی سے بہا نکال کر لادگونسوں سے پیٹا کرنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے ساجاپور کے جیتی پور تھانا پولیس نے اندر جن پر دیئے آٹو لپٹر گیروہ کا کھلاسہ کیا وہی ماملے کو لے کر پولیس نے دو بائک چوروں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے چودہ چوری کی بائک سے دو اگت تمنچے برامت کیے ہیں تھانا جیتی پور کو ایک انتر جن پتی وہان چوروں کے گیروہ کے دو سکری ستدسیوں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے چولی کی چودہ موٹر سائیکلیں اور دو اگت تمنچے کارتوس برامت کرنے میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے مقبیر کی سوچنا پر یہ کاروائی تھانا جیتی پور پولیس دوارہ کی گئی یہاں اٹو لپٹرس کا ایک گین سکری ہے اس پر یہ کاروائی ان کے دوارہ کی گئی ان کے نام چندر شیکر اور چیتے اندر ہیں جن پر بڑھائیوں کے رہنے والے پوستاش میں ان کے دوارہ ان کے انہیں ساتھیوں کے لیے نام بتائے گا اس پر کاروائی چل رہی ہے دونوں ابھیکتوں کے بروس سنکر دھاراو کے اندرگر اٹھالا جیتی پور میں ابھیو پر جیتی پور اگرے ملک کاروائی کی جانے گا اتو پردیش میں یوگی سرکار میں بھلے بڑے بڑے مافیاوں کے منصوبے دھراشائی ہو گئی ہو لیکن منچلوں کے حوصلے بران دکھا دی رہے ہیں منچلوں کا ایک ایسا ہی ماملہ ملی چرائک آیا ہے جہاں لڑکی اپنی کمپنی سے کام کر کے لوٹ رہتی تبھی راستے میں چار پانچ لڑکوں نے لڑکی پر کمنٹ کرنے لگے جب اپنے بھائی کو بلائے تو بھائی کو بھی پیٹا اور گالی گلوچ کی لڑکی کاروک ہے کہ منچلے آئے دن اسے پریشان کرتے ہیں کمپنی سے واپس گھر جا رہی تھی جوب کرتی ہوں میں اور راستہ میں ایک آدمی نے میرے کو گندے گندے سبد بولے اس کے بعد میں اپنے بھائی کو لے گئے آئے گھر پہ تو اس کے پاس لے گئے گھر سے بھائی کو پھر اس نے میرے میں اور میرے بھائی میں تھپڑ مارے وہ جات ہیں تو یہ کٹھنا پہلی بار ہوئی ہے اس دن پہلے اس دن میرے کو اولٹے سیدھے سبد بولے پر اس دن تو میں کچھ نہیں بولی آج میں پر میں بول کے گئی آپ دفتان رکھتی ہیں چھاتا میں اولیگرڈ بیجی پی خیر سے چیئرمن سائی چھے شوچوں کو پلس نے گرفتار کیا زمنی بیواد کے چلتے بولے شر کے اکیات اپرادی پچیس لاکھ روپے کی سپاری لے کر پور بیدھائک پرموشنرمہ کے ہتیا کرنے آئے تھے پور اس نے آروپی کے گفزے سے تین بائک اور کار برامت کر لی ہے ساتھی ایک لاکھ روپے سے آدھک کی نگڑی اور ہتیار بھی برامت کیے ہیں ساتھی اگس کو صرف پرموشنرمہ دوارہ ایک تحریر تھانے پر پرستط کی گئی تھانہ خیر پر جس میں ان کے دوارہ نردلیے چیئرمن بتاتے ہوئے سنجیب اگروال ارخ بٹو اس کے علاوہ وکاس سرما اور راج کمار جاٹ ان تینوں کو وہاں پر نامجد کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سنجیب اگروال وہاں کے نگر پنچائت کا چیئرمن ہے اور یہ ابھی بتایا گیا کہ ان کے دوارہ ان کی ہتیا کی ساجیس کی جا رہی ہے تتہ کچھ کریمنلز کو ہائر کر کے ان کے خلاب جو ان کے ورد جو ہے یہ کوئی بھی گھٹنا کاریت کر سکتے ہیں اس سوچنا پر پولیس دوارہ تتکال چھانوین شروع کی گئی الیکٹرونک ساکچوں کے آدھار پر ہوتل کے ڈاکومنٹ کے آدھار پر سی سی ٹی فوٹیجز کے آدھار پر تین انیس سندگدوں کو پولیس نے عراسط میں لیا جن کا نام سنجیر راہل اور کرن ہے یہ تینوں بلند سہر کے رہنے والے ہیں کھہر نگرپال کا چیئرمن سنجیب اگربال ارخ بینٹو اپرادی پیوٹی کا بھیٹی ہے اس کے اوپر پور میں ہتیاں ہتیاں کے پیاس کے کئی مقرد میں چل چکے ہیں اس کے دوارہ ابھی حال میں ہی کھہر آئی ٹی آئی کے لگوک پانچ کروڑ روپے کے بھبن کو نگرپال کا کے سفائی کرمچاریوں کو ساتھ لے کر ہتیاروں کے بل پر جے سی بھی سے اس بھبن کو ڈھا دیا اس سے اس کے اتنے حسنے بلند ہو گئے کہ اس کے دوارہ کرمن ندی جو سچائی بھباد کی ندی ہے اس پہ لگوک ڈیڑھ سو میٹر اس کو پاٹ کر اور اس پر راستہ بنا کر انٹرلوکنگ کرا کر اس پہ ابھید روٹ سے کب جا کر لیا فتح پر زلے کے چاند پر تھانا شیطر کے گوری اورا گاؤں میں یمن اردی کا پانی گھسنے سے گرامنی پریشان ہے زلہ پرشاہ سنے لگاتار بڑھ رہے ہیں صرف ادیگ گاؤں سے گرامنیوں کو خالی کرواتے ہوئے سرکشی جگہ پر کیمپ لگوا کر رہا سمگری اور پارے پینے کی ویوستہ کی ہے جہاں ادھیکاری دورہ لگائے گئے بارک دلس علاقوں میں پائنی نظر بنی ہوئی ہے وہیں ادھیکاریوں کی مانی تراجز کرنیوں کے ساتھ پرشاہ سنے چپے چپے پر مستعد ہے یمن اردی کا جلسل لگاتار بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو کافی لکتوں کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے بجنور کے لواری سرائے علاقے میں ایک مانی اپنی معصوم بیٹی کی جھوٹی اپرن کی سازی سرشی ہے پھر اس نے کھلا سکتے ہوئے کہا کہ اپرن کے بہانے بچی کی مانی اپنی ہی بچی کو نالے میں فک نے کا عدیش دیا نالے میں فکے جانے پر چھے مہینے کی بچی کی دم خطن سے موت ہو گئی پولس کے مطابق محلہ نے آوے سمندوں کے کار معصوم کی ہتھیا کر دی پولس نے محلہ کو گرفتار کر لیا ہے اور جیل پھیج دیا آگرہ بہاہ میں گیارہ ہزار ودیت لائن سے کینٹر میں کرنٹ لگنے سے آگ لگ گئے جس میں کینٹر میں سوار دوڑو گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے حادثے کا کارن سڑک سے بجھلی لائن دس فٹ اونچی ہونے کا بتایا جا رہا ہے خائلوں کے لائچے لائچے لائچ سپتال بھیج دیا گیا ہے وہی آگ لگنے سے آس پاس کے علاقوں میں اپنا تفریقہ ماحول ہے پولس دلے کے چیلہ گاؤں میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کے اگیاد بیماری کی چپیٹ مانے کے قبر کے بعد سواس بیبھاگ میں ہر کم مچ گیا جس کے بعد یہاں ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھیجی گئی یہاں امریکل ٹیم کے دوارہ دو سو بائس گراملوں کے جانچ کی جارہی ہیں انہیں دوائیاں ویترت کی گئی ہیں سواس بیبھا کو جانکاری ملے کہ ٹیلا گاؤں میں سو سے ادھیک گرامل بارل فیور سے گرسیت ہیں جس کے چلتے چکستہ آدھیکاری دوارہ سواس منترے کی ندیشو پر بیبھاکی ٹیم ٹیلا گاؤں پہنچی سیم اپورڈی نے بتائی کہ کچھ گراملوں میں کوویڈ کے لکشن دکھائی گئے ہیں ان کا پی سیار سامپل لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مخاصر پڑی سبی گراملوں کلویٹ سامپل لیے گئے ہیں اور اسے کے ساتھ تلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز پر نیٹیا کے ساتھ